موسیقی جیسے ہم لوگ اردن میں انٹر ہو رہے تھے احمد بھائی کو میں نے کہا تھا خواہش ہے اس وقت جوڈینینز کی شادی دیکھیں یہ دیکھیں یہ جگہ بنائی ہوئی ہے اس زمانے میں یہاں پر تیر انداز بیٹھتے تھے یہ ہمیشہ یوں کھڑا کھوڑ کے رکھتے تھے تاکہ کلے تک اگر دشمن آئے تو کلے تک آنا سکے آج کا ولوگ بہت ہی مزیدار ہونے والا ہے کیونکہ دونوں چیزیں بڑی زبردست ہیں ایک تو ہے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا کلہ جو انہوں نے ایک بہت ہی انچے پہاڑ پر بنایا تھا اور وہ ایک دفاعی کلہ تھا مطلب جنگ کے لیے استعمال کرنے کے لیے قبضہ رکھنے کے لیے ان چیزوں کے لیے ایک کلہ تھا وہ کوئی عیش و عشرت کے لیے نہیں تھا وہ کلہ ویزٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم لوگ جوڈینین یا فلسطینی شادی دیکھیں گے کہ فلسطینی لوگ یا جوڈینین لوگ کس طرح اپنی شادی کرتے ہیں اور اس میں ہے خاص طور پر دبکہ جو کہ مجھے بڑا مزیدار لگتا ہے تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میں ہوں عبدالوالک فرید اور آپ کو ایک اور وراؤتا ہے اسلام دیکھیں الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیر الجب المتکبر اس ٹرینڈ پہ ہم لوگ تاریخی اور سیاحتی مقام پہ ہیں قلعات سلاح الدین ایوبی کے پاس یہ قلعہ اپنی خوبصورت امارت اور دفاعی وجوہات کی وجہ سے مشہور ہے اور یہ قلعہ جبل آف پر گیارہ سو تیس میٹر کی بلندی پر موجود ہے یہ قلعہ سلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جو کہ فاتح بیت المقدس تھے ان کے کہنے پر بنایا گیا تھا اور اسے بنایا تھا حجیلون کے امیر عز الدین اسامہ نے سن گیارہ سو چوراسی ملا دی میں اس کا خاص طور پر حدف تھا کہ شام کا جو جنوبی علاقہ ہے اس کی حفاظت کی جائے اور اس کے علاوہ یہاں سے اپنے دستیں موبیلائز کیے جائیں جو کہ بعد میں فتح بیت المقدس بھی ہوئی تو یہاں پر ایک مضبوط قلعہ ایک مضبوط پوزیشن ہونی بڑی ضروری تھی تو اس لیے یہ والا قلعہ بنایا گیا اور پھر مختلف ادوار میں یہ تھوڑا بہت ٹوٹا اور پھر اس کی مرمت بھی ہوئی اور اس کو مختلف ادوار میں ہی دفاعی انتظامات کے لیے بھی استعمال کیا گیا اور یہاں پر حکومت چلانے میں بھی استعمال ہوا اور آخری بار اٹھارہ سو سنتیس اور انیس سو ستائیس میں سزلے کی وجہ سے یہ قلعہ تھوڑا بہت منحدم ہوا اور اسے دوبارہ واپس سے بنانے کی کوشش کی جاری ہے اچھا جی یہ انٹرنس ہے پہلے یہاں پر یہ سیڑھیاں ہوا کرتی تھی اور اب اس کا کیا سیسٹر میں کوئی پتہ نہیں لیکن یہ دیکھیں یہ قلعہ یہاں پر نیچے پہاڑ ہے پورا یہ نیچے پہاڑ نظر آ رہا ہے اور یہ اس پہاڑ کے اوپر ہی قلعہ بنایا ہے مطلب بلکل چوٹی کے اوپر اور یہ ہے قلعہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا یہ دیکھیں بھائی روڈ ادھر ہے راستہ اس طرف ہے لیکن یہاں پر نیچے اترنے کی جگہ ہے مطلب ایک کھڑا ہے اور کھڑے کے بعد پھر قلعہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور قلعہ بھی کافی اونچہ ہے اس چیز کو کہتے ہیں خندق غزوہ خندق اگر آپ نے ویڈیو میری دیکھی ہے تو اس میں یہ چیزیں ایکسپلین کی ہوئی ہے یہ ہمیشہ یوں کھڑا خود کے رکھتے تھے تاکہ کلے تک اگر دشمن آئے تو کلے تک آ نہ سکے خود بخود یعنی کہ یہ خندق بھی ایک سیفٹی لیئر ہو سکتی ہے اور اس کے بعد ایک دیوار بنا دیں وہ بھی سیفٹی لیئر ہو تو اس طرح دو سیفٹی لیئر بن جاتی ہیں یہ ایک پرانی ٹیکٹک ہے جنگ کی یہ دیکھیں یہ جگہ بنائی ہوئی ہے اس زمانے میں یہاں پر تیر انداز بیٹھتے تھے یہاں سے بیٹھ کے باہر سے بھی آپ کو نظر آرگی ہوگی یہ جگہ تو یہاں پر بیٹھ کے تیر اندازی کرتے تھے آرام سے ایک آدمی تیر اندازی کر سکتا ہے لیکن کوئی آنے سکتا ہے ہاں کوئی آ بھی نہیں سکتا اور تیر اندازی کر سکتے ہیں اور پورے شہر کا منظر دیکھیں یہاں سے اندر سے اب یہ گرمیا میں میں یہاں پر آیا ہوں اور جو رش ہے سمجھ نہیں آتی یہ میوزیم ہے اندر جو کہ اس ٹائم پر بند ہے ہم لوگ گلاس ٹائم پر لیٹ ہو گئے ہیں یہ یہاں پر کچھ پرانی چیزیں رکھوئی ہیں پرانے زمانے میں استعمال کرنے والے یہ بہت ہی پرانے سکھیں ہیں یہ ہرکل کا سکھ ہے اور یہ اوموی دور کے سکھیں ہیں اور یہ ہیں جنابِ اللہ ایوی دور کے سکھیں ہیں یہاں پر ایک وطھر پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو نقش لکھا ہوا ہے دیکھیں سطر الاول بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم بالآخر واقوم الصلاة وآت الزکاة اچھا یہ والا حصہ جو ہے بعد میں عثمانیوں نے بنایا یہاں پر اندر جانے لگیں کیونکہ یہ ایک دفاعی کلہ دفاعی کلہ مطلب جہاں سے جنگوں کا انتظام کیا جاتا ہے جنگیں لڑی جاتی ہیں اس لئے اس طرح کی گاڑی تھی جس سے پتھر اٹھا کے اس طرح کے پتھر اٹھا کے مارتے تھے اس میں سے باہر کی طرف اگر کوئی آتا تو یا کوئی حیمت کرتا تو یہ احمد بھائی کہہ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں منجنیک کون سی زبان میں بھائی منجنیک کہتے ہیں یہ تو سو کلو کا ہے منجنیک ہے مسئلہ یہ ہے کہ میں دراما دیکھتا ہوں اس میں منجنیک کے بارے ایسی ہوتی ہے اس گاڑی کو کہتے ہوں گے اس لئے مجھے اس کا پتہ ہے اس طرف ایک اور ہال ہے کافی بڑا قلعہ دیا اس قلعہ کافی ہے یہ ادھر اوپر ہوا کے لئے جگہ رکھی ہے ہوا جہاں سے داخل ہو ویسے بھی یہ قلعہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں پر ہوا موسم ایسی ٹھنڈا لاتا ہے اور قلعہ بھی اندر سے ٹھنڈا ہے یہ ادھر بھائی سیڑھی بنی ہوئی ہیں ان کے اوپر چھٹکے دیکھتے ہیں اندر کیا ہے یہ دیکھیں بھائیہ اندر سوان رکھا ہوا ہے اسی قلعہ کا پرانا ادلا سٹور ٹائپ بنایا ہے قلعہ کے ہم لوگوں نے دو حصے دیکھ لیا اب اس طرف جاتے ہیں اوپر یہ دیکھیں بھائی اس طرف آگئے ہیں یہ ہے مسلہ یہاں پر مسجد اس قلعہ کے جا کے مسجد دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے مسجد محراب نی نظر آ رہا ہے محراب دھونڈے ہیں کیا محراب اس میں ای ٹھنک یہ سائیڈ ہے سیدھی نہیں سب ایک جیسی ہیں لیکن یہ مسجد کا حصہ ہے ابھی تو خالی پڑا ہوا ہے اور ہر طرف جہاں بھی جا رہے ہیں آپ کے سامنے یہ چیز وہاں پر ہے کیونکہ بہت بڑے لیول پر انہوں نے رکھی ہوئی تھی دفاع کے لئے یہ والے سراخ یہاں پر لائٹیں بھی لگے ہیں یہ اوپر دیکھیں اس طرح کے سراخ بھی ہیں یہاں سے مجھے لگتا ہے وہ گولہ باری کرتے ہیں اس زمانے میں اور یہ دیکھیں سامنے فلسطین آپ کو نظر آ رہا ہوں یہ سائیڈ جو ہے یہ جوڈن والی سائیڈ ہے فلسطین اس طرح ہے دوسری سائیڈ پر اگر نظر آئے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے دیکھیں بھائی قلعہ کا ایک اور منظر مینار والی سائیڈ جو کہ ٹوٹ گئی ہے یہاں سے یہاں سے دیکھیں بھائی دوسری منزل پر ہم لوگ آگئے ہیں اور منزل دیکھیں خوبصورت تندور بنا ہوا ہے یہاں پر جیسے روٹی یہاں بناتے ہیں پتہ نہیں یہ دیکھیں پانی نیچے بیجتے ہوں یہاں سے کون ٹائپ ہے کچھ لیکن دوسری منزل پر کیا کرے گا کون ٹائپ ہے یہ پانی نیچے جانے کا راستہ ہے اور یہ ہم لوگ ابھی چھت کے بلکل قریب پہنچ گئے اس طرف بھی ہے اس طرف بھی ہے اور اس طرف صرف اتنا ہی ہے ادھر ایک کھڑا ٹائپ بنا ہوئے وہ دیکھتے ہیں وہ کس لیے ہے بھائی یہ بس اتنا ہی ہے پانی کے لیے دیکھیں ادھر سے ایک پائپ کی جگہ ہے ادھر سے ایک جگہ اور اب یہ لیفٹ سائٹ پہ جہاں پر اوپر راستہ جا رہا تھا ادھر جا رہے ہیں دیکھتے ہیں اوپر کیا مناظر ہیں سامنے دیکھیں یار ادھر یہ قلعہ ادھر سیڑھی اور سامنے ادھر چاند ماشاءاللہ تبارکاللہ یہ جو مینار ٹائپ تھا قلعہ کا ادھر پہنچ گئے اور ادھر سے مناظر دیکھیں یار یہ ہم قلعہ کے بلکل چھت پہ آگئے ہیں سامنے خوبصورت سورج اور فلسطین بھی اس طرف ہی ہے اس طرف فلسطین ہے اور اس طرف سے ہم لوگ آئے ہیں جوڈن کی سائٹ ہے وہ سامنے پہاڑ نظر آپ کو آرہی ہیں وہ آخری پہاڑ یہ پہاڑ نہیں اس کے بیچے دیکھیں کیا خوبصورت منظر ہے آج ویکنڈ ہے جمعہ کا دن تھا اس لئے یہاں پر رشت اٹھا گئے یہاں پر جناب اللہ ہے مقام خضر وہاں پر ابھی جا رہے ہیں اس کے بعد پھر ہم لوگ جائیں گے جریش اور وہ آگلے ولوگ میں آپ کو دیکھیں گے رات پر ہم لوگ ریسٹ محبت کریں گے بھائی صاحب ہم لوگوں نے یہاں پر ایک گاڈ لیا ہے گاڈ کے ساتھ جائیں گے مقام خضر یہ گاڑی ہم لوگوں نے ادھر پاہ کر دی ہے اور یہ ہمارا گاڈ ہے اس کے ساتھ جا رہے ہیں دیکھتے ہیں صحیح میں جگہ دکھاتا ہے واقعی ہے وہ جگہ یا نہیں جو کہ مقام ہے حضرت خضر یا سعودیہ میں جدہ میں ایک بڑا سیکل ہے اس کو کہتے ہیں یہ آدم علیہ السلام کے سیکل ہے حالکہ نہیں وہ بیسے ڈیکور کے طور پر بنایا ہوئے یا وہ ہی کام ہوتا ہے ہمارے ساتھ یا دوسرا کام ہوتا ہے دیکھیں سویل اللہ رب ایوہ مقام خضر سید موسیٰ مقام خضر حضرت علیہ السلام بندے نے ہم سے پیسے لیا جگہ دکھائی بھی لیکن ہمارا دل مطمئن نہیں ہے جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مقام بنا ہوا تھا اور ایک درخت کے بارے میں کہا تھا کہ یہ طب کا درخت ہے وہ تو میں نے ویڈیو ہی نہیں بنائی تو اس طرح بھی ہوتا ہے آپ سے پیسے لے کے آپ کو جوٹی جگہ بھی دکھا دیتے ہیں خاص طور پر یہاں پر جتنی بھی جگہ ہیں سب جگہیں کوئی اتنا زیادہ کنفرم نہیں ہیں ابھی ہم لوگ ایک چیز دیکھ رہے ہیں وہ ملدے تو آپ کو دکھاتے ہیں بائی صاحب آجلون سے ہم لوگ جا رہے تھے جرش اور راستے میں شادی نظر آئی ہے کوشش ہے بن بلہ مہمان بدے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ... ماشاءاللہ فنا egyم مکت nov جات جامhir س seen ما جان رجز یا موجود ... موQu ترحی safely بھائی صاحب جیسے ہم لوگ اردن میں انٹر ہو رہے تھے احمد بھائی کو میں نے کہا تھا خواہش ہے اس وقت جوڈینینز کی شادی دیکھی جائے کیونکہ مجھے یہ بڑا فنی اور بڑا مزیقہ لگتا ہے یہ جو دبکے والا دانس ہے کبھی خالی اپنے کندوں کی وائبریشن کرتے ہیں کبھی ٹانگیں مارتے ہیں کوئی عجیب سا دانس ہے ان کا دبکج اس کو کہتے ہیں تو وہی میں نے دیکھنا تھا خواہش پوری ہو گئے شادی یہاں پر روڈ پر مل گئی اور ایک ان کا مہمان جا رہا تھا تو ہم نے اسے کہا کہ ہم نے شادی دیکھنا ہے کہتا ہے آجو تو دولے کو دولے کے باپ کو اور دولے کے چاچا کو مبارک بھی دیکھے آئیں اور کھانا یہاں پر ہوتا ہے ہمیشہ منصف شادی پر ہم لوگوں نے آگے سفر کرنا ہے اور انہوں نے انوائٹ کیا کہ ہوتا کھانا کھانا کے چاہتا کہ نہیں اس نے انوائٹ یہاں پہ نہیں کیا لیکن اس نے نظر۔ اس نے کہا کہ ہمارے گھر ساول کر دوپرے خواہش پڑے بلکل بلکل احمد بھائی نے لوکیشن لے لے لیا اللہ لیکن آنے کی امید نہیں ہے ہم دور جا رہے ہیں ہم دور جا رہے ہیں تو بلکل نہیں ہاں صحیح بات ہے اس نے اپنے گھر بولایا اور شادی پر انٹر ہوئے تھے اب یہ بھائی ایک خوبصورت وادیوں میں مسجد ہے یہاں پر جامع مسجد لگی ہے یہاں پر نماز پڑھیں گی انشاءاللہ مغرب و عشاء جمع و قصر بھائی صاحب نماز بھی ہو گئی اور جرش میں بھی پہنچ چکے ہیں ہم لوگ اور یہاں کے شہروں کے ایک بات بڑی خوبصورت ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد مسجدوں میں یا دکان کے پاس کہیں پر بھی سپیکر لگا ہوتا ہے اور اس میں دروز شریف چلاتے ہیں اللہم سلی و سلیم علی نبینا محمد بس اتنا تو یہ بڑی مزے کی بات ہے خیر اب ٹائم ہو گیا کھانے کا یہاں پر ہم لوگ کھانا کھائیں گے یہ اس طرف بھائی ان کا چولہ ہے مطلب تندور اور اس طرف ہم لوگ بیٹھ کے کھانے جا رہے ہیں یا کھانے کے لیے بیٹھنے جا رہے ہیں یہ جگہ مزہ لے رہی ہے ہمیں ادھر بیٹھتے ہیں لیں بھائی صاحب پیش خدمت ہے ایک اور کھانا جس کا نام ہے سلاد اور سلاد کے اوپر لیمن چھڑک دو جیسے ہی آپ کا ہاتھ لگے یہ بڑا ضروری کام ہوتا ہے کھاؤ بھائی جن آپ کیوں بیٹھ گئے ہو شرمہ کے آج تو نہیں تھکے یہ اتنا زیادہ ہے نہیں یار تھکے نہیں ہے لیکن نیدار آپ نے اپنے روٹین ایسی بنا دی ہے جلدی نیدانے یہ سیئر کے لیے بڑی اچھی بات ہے اس کا مطلب ہے آپ کی سیئر بہتر ہو رہی ہے سیریس بسم اللہ ایسر بھائی صاحب ہمارے پاس اٹریکشن ہے یہ اس کو کہتے ہیں فتائر اور ان کے اوپر ہم نے جبنا اور گوشت والا ان کو کہا ہے لیکن پتہ نہیں جبنا نظر نہیں آرہا جبنا مطلب چیز تو چیز کہاں ہے مجھے نظر نہیں آیا ابھی تک لیکن اس کو ٹرائی مارے یہاں پر اوکے چیز ہو سکتے ہیں نیچے لگی اس کے اوپر کیمہ ہے اور انہوں نے تیار کر کے دیا ہے آپ کو ہمارے پاسی سیڈی کیسے ہیں ہمارے پاسی سیڈی کیسے ہیں ہے گوزارا ہے ٹھیک ہے چلی ہے اب ہمارا صرف باربیکیو آنے والے ہیں تو وہ باربیکیو پھر انشاءاللہ نوش کریں گے اور جرد شہر کل بھومنے ہیں ہم لوگوں نے یہاں پر قلعہ ہے پھرانا رومن کا شہر ہے وہ اگلے ولوگ میں آپ کو ملے گئے انشاءاللہ اور اس طرح بھائی صاحب ہمارے آگے بار بی کیو اس میں یہ دیکھیں میٹ ادھر میٹ ادھر میٹ بیف ہے یا ریڈ میٹ ہی ہے اس میں چکن نہیں ہے بھائی سب ریڈ میٹ ہے اور ہری میٹ ساتھ میں دیئے بسم اللہ کرے احمد بھائی میں تو اسی روٹی کے ساتھ کاؤں گا پھر زائی کا مکس ہوگا نا مزا آئے گا یہ کباب اور ہموس ہموس is very important مزہ ڈاڑ مرچی is very good very ڈاڑ مزہ ڈیا بار بھی کیوں نے چک کر رہو بھی ابھی رکھ نہیں کیا مزہ ڈیا بھائی ہم اس کے ساتھ کھائیں یہ بوٹی یہ بوٹی یہ احمد بھائی کھائیں یہ احمد بھائی مزہ ڈیا بھائی یہ مزہ ڈیا بار بھی کیوں مزہ ڈیا بھائی اچھا ہے نا مزہ ڈیا ہے مزہ ڈیا Ihr'... موسیقی